بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائیو میں ہوں آپ کا مزبان مذہر اقبال اور پروگرام پیش خدمت ہے جے ٹاک جے ٹاک میں حسب معمول ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گے سینئر صحافی و تجدیہ کار جناب پرویش شاکت صاحب اور جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے آپ کو ان کی تفصیل بتایا دیتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل انتونیو گوترس پاکستان کے اہم ترین دورے پہ ہیں اس دورے کے دوران انہیں مسئلہ کشمیر پہ بھی بات کی افغان مہاجرین کے حوالے سے بھی بات کی دیگر اہم امور بھی زیر بحث آئے اس دورے کی کیا نتائج نکل سکتے ہیں ہم بات کریں گے اس پہ جناب پرویش شاکت صاحب سے اور فیبروری گزرتا جا رہا ہے پرویش شاکت صاحب کی بھی کمٹمنٹ تھی کہ مہنگائی کم ہوگی اپنی اطلاعات کے حوالے سے پرویش شاکت صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کیا تھا کہ مہنگائی فیبروری میں کم ہوگی لیکن تان ٹوٹی تو جا کے یوٹیلٹی سٹورز پر اور وہاں بھی سب سٹینڈر چیزیں مل رہی ہیں بات کریں گے لیکن پرائم منسٹر نے مہنگائی پہ اتنا زور نہیں دیا جتنا انہوں نے میڈیا کے اندر بیٹھے وے مافیا کی نشاندہی کیا ہے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا صرف الزام لگایا ہے کیا وزیراعظم کا الزام لگا دینا کافی ہے یا ہمیں ثبوت مانگنے ہوں گے وزیراعظم سے اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے صحافیوں کی قسم پرسی کے حوالے سے جو موت کے موہ میں جا رہے ہیں دیکھتے رہیے ڈی بی ٹی وی ڈاٹ لائب پروگرام جے ٹاک تفصیلات آپ نے سن لی اقوام متحدہ کے سیکرٹی جنرل سے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کروڑوں درود اسلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر میں آپ نے بڑی تفصیل سے موضوعات پر گھتگو کی ہے میں سمجھتا ہوں جو سیکرٹی جنرل یو انو کی یہاں آمد ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس حکومت کی کامیابی ہے پارچہ پالسی کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے اہم پیش رفت ہے اور انہوں نے یہاں آ کر ایک تو اخوان مہاجرین کا کیس ٹیک اپ کیا اور پاکستان کا شکریہ دا کیا کہ پاکستان چالیس سال بوجھ نہیں کم کر کیا ابھی تک انہوں نے چالیس سال سے زیادہ نیرا شکریہ دا کیا نا بوجھ تو کم نہیں کیا چالیس سال سے پہلے مجھے سنتو نہیں چالیس سال سے زیادہ عرصہ تک پاکستان نے اخوانیوں کو سنبھالا اور دوسری بات اہم پیش رفت ہے آپ جو بھول گئے ہیں کہ امریکہ اور اخوان طالبان میں ایک معایدہ ہونے کے قریب ہے اور یہ تیہ ہو چکا ہے کہ وہ ایسی کوئی تشدد نمیز کاروائیاں نہیں کریں گے یہ بڑی خوش آئین بات ہے اور یہ پاکستان کی دیفنس نے ساتھ میں کہہ دیا ہے کہ یہ بڑا رسک ہے طالبان کے ساتھ معایدہ یہ بھی ذہن میں رکھیں وہ ایشو خیر آ رہا ہے یہ تو میں جو معایدہ ہو رہا ہے اس پہ بات کروں گا اور طالبان نے بھی ایگری کیا ہے کہ تشدد نمیز جو ہماری کاروائیاں تھی وہ ہم نہیں کریں گے تو یہ پاکستان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور اس حکومت کو کریڈر میں دوں گا اور آرمی چیف کو مجھے جو تشویش ہے مسئلہ کشمیر کے حل سے متعلق کوئی ٹھوس بات انتونیو گوتریس صاحب نے نہیں کیا نہیں نہیں میں نے کہا کہ مقرورہ کشمیر کے قراردادیں موجود ہیں یہ نئی بات کیا ہے اس میں بھائی اس نے تسلیم تو کیا نا جی پہلے بھارت کیا تھا تسلیم کیوں نہیں کریں گے اس لیے کیا ہے پہلے چینج اس میں آ رہی تھی بھارت نے تسلیم نہیں کرتا تھا لیکن اس نے رین کیا اپنا اس کو عظم کو بہار کیا ہے آپ نہیں سمجھتے یہ لولی پاپ دیا ہے کشمیر کے معاملے پہ دیکھیں آپ اقوام متعدہ کے سیکٹری جنرل کو کیا سمجھتے ہیں اقوام متعدہ کا سیکٹری جنرل اکیلہ اس اس میں نہیں ہے کہ وہ انڈیا کو کہے جی فوجین بارمودی نے کہہ دیا ہے جتنا مرضی پریشر آ جائے میں کوئی چینج نہیں کروں گا مقبوضہ کشمیر پہ سب دنیا بھر میں امن میشن اتر جاتے ہیں قوم متعدہ کے مقبوضہ کشمیر پہ کیوں نہیں اتر رہے اف دیار سیریس بھائی بات سے یہ پیش رف ہو جائے گی آپ کچھ دن دیکھیں گے حکومت پاکستان نے بڑے موثر طریقے سے وزر خارجہ نے کیس پیش کیا ابھی ملاقات ہونی ہیں اور پرائم منسٹر نے اس حوال سے بیان بھی دے دیا ہے کہ کشمیر کا ایشو جو ہے حالوے بغیر یہاں معاملات تیہ نہیں ہوگے نہ بارال جی پرائم منسٹر نے یہ بیان دیا اور یہ بھی کوپیلا موقع نہیں ہے کہ قوم میں متعدہ کہہ رہا ہے جنگرہ دعوتوں پر عمل درامت ہونا چاہیے گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے گراؤنڈ ریالیٹی یہ ہے کہ امریکہ انڈیا کے ساتھ ہے اس نے کروڑوں روپے کے ایگریمنٹ کیوں ہیں انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے یورپن کنٹری کے جو میمبر ہیں تو یہ تو حقیقت تبدیل نہیں ہوگی تبدیل نہیں ہوگی تو پاکستان بہت چھوٹا ملک ہے اگر پاکستان اس حالات کے باوجود دہشلگردی کا شکار ہے فانینشل کرنچ ہے اس کے باوجود اگر پاکستان کی بات کو تسلیم کیا جا رہا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی بارال آپ کہتے ہیں میں یہ ماملت ہوں اس میں کریڈٹ دوں گا ترکی کے صدر طیب ارزگان کو اور ملیشہ کے محاطر محمد صاحب جو نوے سال کے عمر میں بھی اتنے ماشاءاللہ ذہین اور ایکٹیو منٹلی ایکٹیو شخصیت ہیں جسمانی طور پر انہیں پاکستان کی کھل کے حمایت کی ہے اور دوسرا ایران کو بھی آپ کریڈ دیں اس نے بھی پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے وہاں جو انسانیت کی وہ ہو رہی ہے ستم ہو رہے ہیں انسانیت سور ستم ہو رہے ہیں اس کے خلاف ایران نے بھی آپ کے ساتھ مل کر آواز اٹھائی لیکن یہ جو قومت ادا کے سیکرٹی جنرل آئے ہیں انہوں نے جو کشمیر پہ سٹانس لیا ہے میں ایسے مطمئن ذاتی طور پر نہیں ہوں کیونکہ کوئی ٹھوس یہ کیا بے بسی کا اظہار کیا یہ انٹرنیشنل ایشو ہیں ان کے ان لوگپ کو وہاں پہ انڈیا داخل نہیں ہورے دیرا آپ کو میں بتاؤں ہوں یہ انٹرنیشنل ایشو ہے اور بڑے گھمبیر ایشو ہے سب بہتر سال ہو گئے ہیں تو آپ کو مطمئن کرنا ضروری نہیں ہے نہیں ہمیں پاکستانی ہونے کے ناتے جو کچھ مقبوضہ کشمیر میں ہو رہا ہے ہمیں اس پر تشویش ہے بھائی اس کی تو ہر دنیا نے مضمت کی ہے اور پھر وہ آکے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان امن میشنز میں بڑا امپورٹن کردار اضافہ کرتا ہے یو اینو جو ہے سچ بڑھنا سننا چاہتے ہیں تو سنیں یو اینو لانڈی ہے امریکہ کی ابھی ابھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں تو ابھی نہیں کہہ رہا مطلب یو اینو کے سیکرٹین لائے تو وٹ اس دی یوز آف دس وزرٹ سر آپ کہہ رہے ہیں بہت بڑی کامیابی ہے چلیں خیر اس پہ بات کرتے ہیں پرویس صاحب ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ یو اینو کی یو اینو جو ہے امریکہ کی لانڈی اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ بڑا اہم کامیابی ہے وزارت خارجہ کی اکوام متضا کے سیکرٹی جنرل کا دورہ یہاں پہ لینا ہمیں ایک مختصر سا وقفہ وقفے کے بعد آئیں گے تو کوشش کریں گے کہ معاملات کو آگے بڑھیں گے ویلکم بیک ناظرین پروگیاں ہمیں آپ کا دوبارہ خیر مکتب کرتے ہیں جو پہلے ہمیشو پر ڈسکس کر رہے تھے ایک فکرہ اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے دیکھیں بات چاہے آپ میرے موز سے وہ باتیں سننا چاہتے ہیں جو انٹرنیشنلی بڑے مسائل کا شکار باتیں ہیں ہم چاہتے ہیں کیا آپ کے ساتھ اسلامی ملک کتنے ہیں دیکھیں اسلامی ملک پر نام میں لوں گا تو وہ غلط بات ہو جائے گی بات چاہے ہیں آپ کا کتنے ہیں کورے کو آپ کارپیٹ کے نیچے نہ ڈالنے ہیں صحیح بات بتایا ہے آپ کے خیال میں آپ جو ہیں نا اپنی سائنس کے غلام ہیں آپ حالات کو جانتے ہوئے بھی آپ آنکھیں بند کر کے مجھ سے سوال کرتے ہیں آنکھیں باننا کریں چلیں چلیں جو آنکھیں کھول کے آپ کو انٹرنیشنل آلات کا پتہ ہی نہیں چلیں چلیں آنکھیں کھول کے ہم بات کرتے ہیں آپ نے کہا تھا میں گائی فروری میں کام ہوگی کدھر کام ہوئی ہے سر ادھر سے پرائیم منسٹر کہہ رہے ہیں میڈیا میں مافیا بیٹھا ہوا ہے اور کوئی الزام لگا دی ہے ثبوت کسی کے پاس نہیں ہے یا تو پرائیم منسٹر نہیں مافیا آپ کو پتا ہے نہیں پتا پرویز صاحب آپ کو پتا ہوگا تو آپ نام بتائیں تو پھر میں اگر آپ کا نام لے لیا تو مائن نہیں آپ بلکل آپ میرا نام نہیں آپ میرا بھی نام لیں نہیں بیرے بات سنیں دیکھیں کچھ ہمارے صافی آزادی صافت کا غلط استعمال کچھ کون ہے وہ بڑے بڑے انکر نام بتائیں نا آپ کو نہیں جانتے ہیں نہیں جانتا آپ جانتے ہیں آپ جو میں نے انکر سے کہا تھا کہ ہمیں جو آزادی ملی ہے ہم نے ڈکٹیٹر سے آزادی دی کوڑے کھا کے قیدوبان کی صحبتیں برتاشت کر کے تو آپ اس کو گوا دیں گے ایک لیمٹ میں رہیں دیکھیں آپ اگر غیر ملکی قوتوں کے عالقار بنیں گے آپ اس فوج کو کرٹیسائز کریں گے اس کے خلاف سوشل میڈیا پر مہم چلائیں گے یہ تو غلط ہے جس نے اتنی قربانیاں دی ہیں آپ حکومت کی پالیسٹریوں پہ کرٹیسائز کریں ایسے ایشو پہ کرٹیسائز نہ کریں جس سے ملک کی بدنامی ہو اچھا ایک طرف تو مہنگائی ہے آپ نے کہا تھا فروری میں جو ہے مہنگائی میں کمی آتی بھی نظر ہے وہ تو نہیں آئے لیکن آپ پوزیشن خاموش بیٹھی ہے مہنگائی پہ دیکھیں بات چاہے کہ گورنمنٹ نے جو ایکشن کرنا تھا یوٹیلٹی سور میں چیزیں سستی ہوئی ہیں لوگ وہاں دھرہ دھر خرید رہے ہیں میں خود یوٹیلٹی سور سے سرمان خرید کے لائے ہوں اوپن مارکیٹ پہ ان کا کنٹرول نہیں ہے نہیں نہیں آپ نہیں ہے نا چور ہیں یہاں پہ کون جو جو تاجر چور تاجر کو کون پکڑے گا پکڑ رہی ہے نا پکڑتے ہیں تو آپ ان کے خلاف انٹرو کروا دیتے ہیں لے کے آتے ہیں ٹی ویوں پہ ان کو جو ٹیکس نہیں دیتے میرے گھر میں تین بندے ٹیکس دیتے ہیں سرکاری ملازم ہے تو ہم ٹیکس دیتے ہیں نا کیونکہ ہمارا ٹیکس تنخواہ میں سے کٹ جاتا ہے ٹیک ہے میرے ساتھ تاجر انڈسٹریلی بیٹھے تھے تو میں نے بڑی مخالفت کہ آپ کتنا ٹیکس دیتے ہیں بڑی بڑی دکانوں پہ چلے صدر میں میں نام نہیں لیتا دکانوں کا پچاس آپ نام نہیں لیتے آپ اتنے دبان کے صافی ہیں آپ لا کو نہیں سمجھتے آپ پتہ نہیں کہاں پڑتے رہے ہیں میں سمجھتا ہوں جس چیز کو میں ثابت نہ کر سکوں اس کا نام نہیں لینا چاہیے وہ الزام ہوگا لیکن میں جانتا ہوں ان لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں تاجر اگر چور ہیں تو اس چوروں کو پکڑنا بھی تو ہے نا کسی نے ہم کب تک یہ سمجھتے رہیں گے یا انہوں نے شناتی کارڈ کی شد رکھی تھی اگلوں نے کتنے دن تیز امران خان کی نہیں ہم نے سنا ایک فیلڈ مارشل یوب خان آیا تھا لوگوں نے جلی مرچن نالا لئی میں مارشلہ لگا تھا اس نے مارشلہ لگا تھا آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو پتہ نہیں تاریخ سناوا آیا نہیں میں فیلڈ مارشل جب کہہ رہا ہوں تو مارشل لائی ہے نا تو یہ ایسی جمہوریت کو ہم نے کیا کرنا سر جس جمہوریت میں لوگوں کو روٹی نہ ملے بھائی شیول حکومت نہیں تھی اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا کریں میں کوئی ریزلٹ نکلے تب کوئی فائدہ نہ اس پر روگرام کار اچھا چلے چلے ٹھیک ہے نا بات سے آیا ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی الائنس پہ ایمکیو ایم کاف لیگ اور دوسرے پارٹنگوں کے مل کے این پی سے مل کے حکومت تھی کمزور حکومت تھی ٹو تھرڈ میجارٹی والی حکومت جو تھی وہ نون کی تھی ٹھیک ہے نون نے دبا کے سنتکاروں کو تاجروں کو فوائد اٹھایا کہ آپ ٹیکس دے نہ دیں اچھا جو مرضی کریں میں ایک ایم این اے سارت وہ اچھے ہوتے تھے تو امران خان صاحب کی ضرورت تھی میں برگیڈیر صاحب میں ایک شیخ اپرہ کے ایم این اے تو وہ تاجر ان کے خلاص مجھے بتائی بات کہ میں گیا تو ان کے پانچ ہزار ممبر تھے اس مارکیٹ کمیٹی جو ہے یا جو بھی چیمبر شامبر تھے پانچ ہزار ممبر تھے تو میں نے سے پوچھا بھئی ان پانچ ہزار میں ٹیکس کتنے دیتے ہیں ان کے پانچ سو اچھا ٹھیک ہے دیکھیں بات چاہر ڈنڈا چلاو توہ مسئبت پولیٹیکل گورنمنٹ میں نہیں سار لیکن امران خان صاحب تو کہہ رہے تھے کہ دو سو بندے چاہیئے دو سو بندے اور ملک سارا ٹھیک ہو جائے گا ہم انتظار کر رہے ہیں جی وہ دو سو جو ایکسپرٹس ہیں وہ کب آئیں گے کب لینڈ کریں گے پاکستان میں یا پاکستان میں سے اگئیں گے تاکہ پاکستان کے مسئل جو ہے وہ حل ہو سکے لیں گے ایک مختصر سا وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین پروگرام میں دوارہ خیر مکتب کہتے ہیں جی پرویشوک صاحب میں بیرون ملک گیا یورپنٹ کنٹری میں تو وہاں ان کا کرسیمس قریب تھا تو کرسیمس کے موقع پر سیونٹی پرسن چیزوں کی قیمت کم کر دیتے ہیں ہمارے مسلمان ما شاء اللہ تاجر پچاس پچیس پچیس حاج کیے ہیں اور خجوروں کی قیمت اسمان تھے خجوروں کی قیمت ڈبل کپڑوں کی قیمت ڈبل سے بھی زیادہ آپ بوڑ چو ہیں دیکھیں چار ہزار پانچ ہزار آٹھ ہزار میں ایک جوتے کا جوڑا ملتا ہے سر رٹ آف دا گورنٹ کہاں ہے نہیں ہے اس لیے کہ ہم ہم مجازی طور پر ہم کرپٹ ہیں اور کدھر ہے اپوزیشن یہ بڑا ریلیونٹ سوال ہے آپ کا نہیں اپوزیشن خاموش وہ ہیڈ پہن کے جہاں چلے گیا وہاں بیٹھ کے اور ایدھر مریم بی بی تیار بیٹھ دیئے ہیں کہ ابو کے پاس جانتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی خاموش صرف بار جانے دیں مجھے بھار میں جائے مہنگائی بھار میں جائے عوام جب لیڈ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں جب تک مریم نہیں آئے گی میں آپریشن نہیں کراؤں گا اللہ بی بی اپنی علیہ کو دفن کر دیا بیٹھوں کے بغیر گرفتاری کا خطرہ تھا آپ کا یہ اپوزیشن کا انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسمبلی کے سیشن میں مہنگائی پہ اتجاز کریں گے ایک لفظ نہیں کہا کسی ہیں میں نے آپریشن کے بلاول بٹو پھر بھی مہنگائی کے خلاف کچھ بات کیا لیکن خالی تقریر نہیں ان سے ٹی وی ٹارچو میں کرالو مہنگائی ہوگی ہے بلاول بٹو صاحب کی پارٹی کے وہ عبدالقادر پٹیل صاحب نے جو گفتگو کی ہے ان کے مراد صاحب کے بارے میں یعنی ہمیں مراد صحیح تھا ان کے بارے میں جو گفتگو کی ہے بلو دا بیلٹ ہٹ جا کے ہٹ کی ہے اتنا بڑا پارلیمنٹ ایریان نو اتنا پرانا میری یہ پہلے میں گئے بھی تو بات سن لینا عبدالقادر پٹیل ایک ایم میں نے بات چیہ ہے کہ پورے اسمبلی سیشن میں کوئی بات نہیں جب انہوں نے کہا جی کہ ہمیں یہ کر دیں تو ہم وہ کر دیں گے انہوں نے یہ فیصلہ ہوا کہ ہم کوئی بات نہیں کریں گے صرف ریلیف دے دیں ہمیں بہار میں جائیں عوام کوئی نہیں پوچھتا عوام کو لوگ ویٹ کرنے ہیں کہ کوئی آئے انقلاب انقلاب کی ضرورت ہے یہاں پہ بطل نہیں آپ نے انقلاب کس کا نام رکھا ہویا ہے مجھے بتائیں کہ کیپیٹل ٹی وی سے دس گیارہ مہینے تنہاؤں کے نہ ملنے کی وجہ سے کیمرامین فیاض علی جب مرا ایک تحریک کی شکل اختیار کرنے جا رہی تھی ہماری دس لاکھ روپے اس کے لیے اعلان کیا اس کے بھائی کو نوکری دی اس کی بہن کو نوکری کا وعدہ کیا تو وہ تحریک کسی نہ کسی حد تک دب گئی ایک فیاض علی کیوں ہمارا اور آپ کا شروع سے یہ مطالبہ ہے کہ جو جو لوگ اس صورتحال سے دو چار ہو کے موت کے موں میں گئے ایک اور چیز لے لیں بیچ میں کہ ایک ہمارے صافی ہیں صحیف اللہ صحیف صاحب ان کو قتل کی دمکیاں مل رہی ہے اور اے ایس پی جو مطلقہ ہے اس کو میں نے خود کہا ہے لیکن وہ لیتو لال سے کام لے رہا ہے دونوں ایشیوز پہ آپ کا ٹیک بات چاہا ہے کہ مجھے صحیف اللہ کے حوالے سے علم نہیں ہے کہ ان کا ایشیو کیا پہلے ہمیں تحقیقات کرنی چاہیے کہ صحیف کس حد تک اس میں پوزیٹیو میں ہے اس کا کیا کیا کریڈنشل کیا میری بات سنیں ہم اندہ دھون چل پڑتے ہیں صحیف کوئی ہوای مخلوق نہیں ہے کہ وہ کام کرے تو اس پہ اخلاف کاروائین ہاں اگر جینون بات ہے تو اس پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے دوسری بات یہ ہے جو کسی کی اچھی بات ہے خدا کے لیے میں نے کبھی کوئی وزیروں سے فائدہ اٹھایا تو نہ میں کبھی وزیروں کو کچھ سمجھتا ہوں میں خود اللہ کی فضل سے میں اب مجھے بتیس سال ہو گیا ہے لیڈری کرتے ہوئے یہ وزیر آتے جاتے ہیں ہم سافر میں قائم دائم اللہ کی مربانی سے ٹھیک ہے بات چاہی ہے کہ جو اس نے اچھی بات کیا اس کو تعریف کریں اس نے ہم نے پروٹیسٹ کیا اس نے آکے اس کو ریکنگنائز کیا اس کے گھر گئی ٹوٹے پٹھا بیچارے کا گھر تھا اس کو باقی لوگ نوکری دی اچھا باقی لوگوں ہوں سننے آپ کیپیٹل ٹی وی کی بات کرتے ہیں میں گیا تھا شکیل قرار اور دوسرے لوگ گئے تھے ہم نے ڈاکٹر باسر سے بات کی اس نے کہا مجھے دو دنن کا ٹائم میں نے کہا ان کو دیں ٹائم ایک بندے نے اسی وقت تو جے میں پیسے تھے نہیں رکھے ہوتے ہم نے اس سے ایگریمنٹ کیا تنہوں کے بارے میں اور جو لوگ بٹیس لوگ تھے جن کے واجبات کے بارے تحریر موجود ہے اور ہم نے لوگوں کو تنہائیں بھی دلائیں ہم کہہ رہے ہیں کہ فیاض علی کے ایسے حضار سے آپ جو ہے اس کے بعد ہم نے حکومت سے کہا ہے میں نے تحریر طور پر بھی لکھا ہے کہ میکنزم بنایا جائے کہ مرنے سے پہلے لوگوں کو تنہا دلا دیں ٹھیک ہے اور ہم نے میں نے تجاویز دی ہے میرے میرے پاس اس کی کاپی پڑی ہے میں آپ کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے جو میں نے ہم تحریر طور پر تجاویز دیں کہ بھائی مالکان کے اشتہارات جو جو دیتا ہے رائٹ کھل قانون کے مطابق اس کو بشک زیادہ دے دیں لیکن جو نہیں لیکن جو نہیں دیتا اس کو کس بات کا اشتہار دے رہے ہیں جو تنہا نہیں دیتا اور جس نے چھوٹے سے چیچڑے اخبار سے جس نے ٹی وی چینل بنا لیے اور کاروبار بنا لیے تنہا دینے کے لیے پیسے نہیں وہ نیوز پرنٹ کے پیسے بروقت دیتا ہے بیٹلی کا بل بروقت دیتا ہے نہیں دیتا تو تنہا نہیں دیتا نہیں دیتا جو پروڈکشن فورس ہے اس کو نہیں دیتا اس پہ قانون بن رہا میرے سوال کو آپ اڈریس نہیں کر رہے ہیں میں کہہ رہا تھا وہ جنرلس جو کہ فیاض علی جیسے حالات سے دوچار ہو کے موت کے موں میں چلے گئے کیا فردوس عاشق قوان صاحبہ کی حکومت ان کے لیے دس دس لاکھ روپے دے گی ان کے بہن بھائیوں کو نوکویاں دے گی یا نہیں دے گی نہیں نہیں آپ کا ویلڈ کسٹن ہے یہ ہم بھی ہم نے بھی اس سے کیا فردوس عاشق قوان سے کوئی ہم لحاظ نہیں کرتے میں نے کبھی لحاظ نہیں کیا آپ کو پتا ہے زرداری صاحب صدر تھے میں بتیس سال سے پیپل پارٹی کو کور کرتا ہوں میں ہمانگی بھی ہو جاتی ہے انسان کی میں نے اس جگہ زرداری صاحب کے خلاف مظاہرہ کیا جہاں گولی مارنے کا آرڈر یہ ریکارڈ کے بے بات ہے چیخ کمیشنر اور آئی جن نے کہا کہ یہاں آپ کر رہے ہیں مار میں کہا مارو لیکن پھر انہوں نے ہماری ڈیمانڈ تسلیم کر دی اسی طرح سلیم شہداد کمیشن میں بھی ہوا میری بات انہیں انسان کو سٹرگل کرنی پڑتی ہے جو عرب پتی کروڑ پتی بن گئے ہیں نام نے ہارڈ لیڈر ہی کہنا وہ مالکان کی لائن سے نہیں ہٹتے یہی میرا ایک پیشن ہے آؤ اتحاد چاہتے ہو نا ساری یہ نہیں کہ کسی کو منا دیا للو پنجو کو کہ اتحاد کر لو تو آپ مالکان کے اشتہارات کے لیے کٹھے ہوں میں نہیں کٹھا ہوتا میں چاہتا ہوں آؤ ریزائن کرو سارے اپنے عدے چھوڑو ایک جوائنٹ کم لوگ کہتے ہیں کہ آپ جنرلسٹوں کی تنظیم ایک نیا موضوع ہو جائے گا جنرلسٹوں کی تنظیموں کے اتحاد میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی آپ ہیں میں کیوں رکاوٹ ہوں اس لیے کہ مالکان کی گود میں ہیں مجھے بتیس سال میں کیوں اپنے ذاتی بات کروں یہ پروگرام نہیں بتیس سال بعد مجھے چند ہزار روپے ملتے ہیں اور لوگوں کو دس دس لاکھ پر تنہا کس بات کی ملتی ہیں ان کے مفادات کو تحفظ انکلیں میں اس اتحاد کے رکاوٹ ہوں آؤ نا آؤ میدان میں آؤ ورکر کی بات کرو میں نے تو اپنے مالک کھلا اس کے بیٹھا وہ تھا میں مزارہ کیا جنگ کے سامنے میں نے مزارہ کیا میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں میں نہیں لیاز کرتا لیکن یہ مل ملا کے مالکان سے اتحاد کر لو اس لیے کہ کسی کا اشتہار باننا ہے کسی کا انکم ٹیکس کا مسئلہ ہے تو اتحاد ہو رہا جی ان کو تحفظ دو میں کیوں کسی کے انکم ٹیکس کو تحفظ دوں میں کیوں دوں جس نے ٹیکس دینا دے اچھا صحابیوں کے اتحاد کا خواب کبھی شرمدہ تعبیر ہوگا آپ سمجھتے ہیں جب تک ٹاؤٹ لیڈر ہیں نہیں ہو سکتا آئے میرے پلیٹ فارم کی طرح ہے میں نے جدوجید کی ہے میں نے چیف جسٹر صاحب پاکستان لیبر کورٹ کے کیس میں سپریم کورٹ میں لے گیا ہوں اور سینکھنوں لوگوں کو میں نے تنہائیں دلائیں وہ چلا گیا اللہ سب خوش رکھے میں نے چیف جسٹر کو بھی جن لوگوں نے ڈیم فرنڈ میں پیسے دی رہے تھے اور ڈیم ابھی تک نہیں بنا وہ یہ باتیں نہیں کہہ رہے چیف جسٹر صاحب صاحب کا جو ہے بھائی میں تو ڈیم تو میں نے ہم بتانے گیا تھا نا میں تو اپنے ان مجبور اور بیکہ سارا لوگوں کو ریلیف دلانے گیا ہوں جن کو کئی کئی میں نے سے تنہائی ملی کے نکال دیا اور سال سال کے ان کے ڈیوز ہیں وہ انہیں دیا میں دس سال بارہ بارہ لاکھ دلوائے ہیں اور بی فیر سبیلیلہ میں خدا کو حضرت آر جان رہا میں نے پیٹیشن اپنے پیسوں سر گئے مجھے لوگوں نے کہا کہ اپنا خرچہ لے لیں میں نے ایک پائی نہیں لیا تھا اچھا جو دنیا سے چلے گئے ہیں جنرلیسٹ جو جنرلیسٹ دنیا سے چلے گئے ہیں اور ان کے لیے ہم بات کر رہے ہیں دس دس لاکھ روپے کے پیکج کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس مطالبے کو لے کے مشترکہ طور پر ہمیں کوئی تحریک چلانی چاہیے جی میرے پاس ایگریمنٹ موجود ہے پیپل پارٹی کے دور میں ایک ایگریمنٹ ہوا ہے میرے پاس ایگریمنٹ ہے کمروزمان کارہ تھے اس میں تیہ ہوا تھا کہ پانچ لاکھ رپیہ فیڈل گورمنٹ دے گی پانچ لاکھ رپیہ پروینشنل گورمنٹ دے گی پروینشنل جس علاقے سے وہ پانچ لاکھ رپیہ مجھے ذہن سے اتر کی بات یہ کتنے سال ہو گئے ہیں بارہ چودہ سال ہو گئے ہیں ٹھیک پندرہ لاکھ رپیہ کمپنسیشن دی جائے ہیں ہاں پانچ لاکھ رپیہ ایو بی آئی والے نہیں دیتی ہے گورمنٹ کے پیسے ایگریمنٹ ہوا تو گورمنٹ ختم ہوگی اسی گورمنٹ کے لیے گورمنٹ تو گورمنٹ تو ہوتا ہے نہیں نہیں گورمنٹ گورمنٹ باقی گورمنٹ نے پیپل پارٹی کے اس پر عمل نہیں پیپل پارٹی نے اچھا بھی کام کی ہے کرپشن کا میں سپورٹ نہیں کر سکتا کرپشن بھی کی ہے انہوں نے دونوں پارٹیوں نے کی ہے اور مسلم لیگ نون نے بھی کی ہے ایک کریڈر میں دوں گا دیکھیں میں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا میرا مقصد کوئی فائدہ اٹھانا ہے دکھ ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں فائدہ اٹھانا ہے نہیں نہیں اللہ کا شکر ہے مجھے اللہ نے بہت نوازا ہے مجھے نے ایک اولاد دیا ہے اچھے فیملی دیا میں یہ ایک بات کروں گا کہ عمران خان جو ہے ٹیم اس کا اچھی نہیں ملی لیکن اس پر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے عمران خان پر کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے ٹیم اچھی نہیں ملی ہے کرپشن نہ ہونا اچھی بات ہے لیکن ٹیم کا اچھا ہونا بھی بہت ضروری ہے پروگرام آپ کو کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنے بیزبان مذہر اقبال کو ساتھی جناب پرویش شوقت کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے باندے